اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت گیارویں پارے کے انہاوین کا مقتصر تعارف پیش کر رہا ہوں پارہ نمہ گیارہ میں سورہ توبہ کی بقیہ آیات ہیں جس کی ابتداء پچھلے پارے میں ہوئی تھی اور اس کی انتہا اس پارے میں ہوئی ہے اس کے علاوہ اس پارے میں سورہ یونس جو قرآن مجید کا دسویں سورہ یہ مکمل سورہ اس پارے میں موجود ہے سورہ توبہ کی جو آیات اس پارے میں ہیں اس میں منافقین کے مضمت کی گئی ہے حقیقی شہدہ کے نوصفات بیان کی گئی ہیں سابقون الاولون سے کیا مراد ہے اس کا بتایا گیا ہے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کا تذکرہ ہے اور مومنوں کو صادقین کے ساتھ ہو جانے کا تذکرہ ہے اس کے علاوہ منافقین کی مضمت کی گئی ہے تو اللہ تعالی نے غزوہ تبوک میں شرک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کی جھوٹے آزار یعنی بہانوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہ منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے مزد زرار بنائی تھی اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کھڑا نہ ہونے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے اور منافقین سے مو بھیر لیا جائے اس کے علاوہ حقیقی شہدہ کی نوصفات بہان کی گئی ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں حمد کرنے والے ہوتے ہیں روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں رکوع کرنے والے ہوتے ہیں سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں نیک کاموں کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں بری باتوں سے منع کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں سابقون الاولون کا تذکرہ ہے کہ روایت میں آئے کہ سابقون الاولون کے مزداق حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت یوشا علیہ السلام تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور اسی طرح یاسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام علی علیہ السلام کا ردبہ ہے غزبہ تبوک میں شرکت کرنے والے تین صحابہ تھے شرکت نہ کرنے والے کعب بن مالک بلال بن میا اور مرارہ بن ربی ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلافہ زکی اور جنگ میں نہیں گئے ان تینوں سے پچاس دن کا بائیکارٹ کیا گیا پھر ان کی طوبہ کی قبولیت کا اعلان وہی کے ذریعے کیا گیا اس کے علاوہ مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا یردین آمن اتقل اللہ کونو مات صادقین اور صادقین کے مزدع حضرت علی علیہ السلام کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ سورہ یونس میں توحید کا ذکر ہے کہ خدا رازق ہے مالک ہے خالق ہے اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے اس کا تذکرہ سورہ یونس کے آیت نمبر تھٹی ون میں کیا گیا ہے پھر یہ کہ بتوں کو شفیق قرار دینے کا نظریہ باطل ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر ایٹین میں ہے رسالت اور اس کے زمین میں حضرت نو علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں اس کے علاوہ ہدایت کرنے والے کا میار بتایا گیا ہے کہ اللہ محسکانی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا مزداق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور سلام ہے کیونکہ علیہ السلام نے بغیر اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے تعلیم حاصل کی ہو اور وہ صحیح فیصلہ کرنے والے تھے قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا آیت نمبر یہ فور میں بتایا گیا ہے سورہ یونس کی کہ کفاہ کو اس کا یقین نہیں ہے اور یہ آیت نمبر لیویل میں تذکرہ ہے اس کا قرآن کی عظمت یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ آیت نمبر ون میں بھی ہے اور دوسری آیت میں بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سورے میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی نجات کے لیے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو سفینہ نجات کرا دیا اور اس میں سوار ہونے والوں کی نجات کی زمانت لی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سورے میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیراؤن کی طرح بھیجا فیراؤن اور اس کے سرداروں نے بات نہیں مانی بلکہ فیراؤن نے خدای کا دعویٰ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو وہ لیایا تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مسلم میں چلے جائیں اور وہاں گھر بنائے اور مسجد آباد کریں اور مسجدوں میں سب نماز عطا کریں فیرون کو اور اس کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے والے پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غر کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیئے حضرت عینس علیہ السلام کا تذکر آئے کہ انہی کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے اور حضرت عینس علیہ السلام کا نام قرآن میں چار جگہ ہے سورہ نسا میں سورہ نام میں سورہ یونس میں اور سورہ صافات میں اور دو جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچلی والا یعنی صاحب الہود زنون کی صفات کے ساتھ فرمایا ہے حضرت عینس علیہ السلام کے واقعے دو رخ ہیں ان کا مچلی کے پیٹ میں جانا اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے اور ان کی قوم کا ان کی غیر مجروری میں توبہ استخوا کرنا اس کا تذکرہ سورہ یونس میں اشارہ ہے اور تذکرہ ہے خدا ہمیں توفیق عطا برمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور گزشتہ اقوام کا تذکرہ کر کے ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو گزشتہ اقوام نے اپنے نبی کا دل دکھانی کیے ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں خدا ہماری ہے ہمیشہ مدد کرے خدا ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتا رہے اور جن ذریعوں کے ذریعے سے خدا نے ہمیں رہنمائی بہم پہنچائی ہے یعنی انبیاء علیہ السلام اور عائمہ علیہ السلام خدا بند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ارشادات اور فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ